ایک زیما سورائیسز کی سمسیہ میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے یا پھر اگر کسی کو کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس کی سمسیہ ہے تو اس سمسیہ میں بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس لوشن کا اپیوگ کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے اس کین سے ریلیٹڈ کیا دکت رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ اسے یوز کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر اس کین سے ریلیٹڈ کون کون سی دکت کون کون سی پریسانیوں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ پیسکر کیا جاتا ہے اس کا یوز کیسے ہوتا ہے اسے لگانا کیسے ہوتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یا پھر اس کے ان سے ریلیٹڈ کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ہم اسے لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی اس لوسن کا اپیوگ انٹی فنگل کی سمسیہ میں اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کی اگر آپ کے سریر میں کہیں پر داد کی سمسیہ ہو جائے ہاتھ میں ہو جائے پیرے پہ ہو جائے کندے پہ ہو جائے یا پھر بال میں کسی کسی کے داد کی سمسیہ ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ لوشن لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے جو پورانے سے پورانا داد کی سمسیہ رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اگر کسی کے سریر میں بہت زیادہ ایچنگ کی سمسیہ رہتی ہے یا پھر باڈی میں بہت زیادہ خجلی کی سمجھ سے رہتی ہے آپ کو خجلی کرتے سمجھ وہاں پر لالی پن دیکھنے کو مل سکتا ہے وہاں پر ریڈنس آ سکتا ہے بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے تب اس سمجھ سے میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ لوشن لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر اگر آپ کے چہرے پر داد ہو جاتا ہے وہاں پر بلیک بلیک پڑ جاتا ہے جہاں پر داد ہوتا ہے وہاں کی چمڑیاں اجڑنے لگتی ہیں اور داد پھیلتا رہتا ہے پورے فیس پر تب اس سمجھ سے میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ فیس پر بھی لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اس کے ان سے ریلیٹڈ سبھی پرکار کی دکت سبھی پرکار کی پریشانیوں میں اس لوشن کا اپیوگ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا اگر تو کوئی سوز پہنتا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اگر کوئی زوتا پہنتا ہے یا پھر چپل پہنتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے پیروں کے انگلیوں کے بیچ میں کافی زیادہ خجلی ہوتا ہے اور کافی زیادہ درد رہتا ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ خجلی کرتے ٹائم آپ کے ناکھون لگ جاتے ہیں اس کے وجہ سے ناکھون لگنے کی وجہ سے وہاں پر جو بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے خجلی اور ہونے لگتا ہے ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑی 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 دور پہ خجلی ہوتا رہتا ہے پیروں میں اور کافی زیادہ جلن رہتا ہے تب اس سمسلے میں ڈاکٹر کے دورہ اس انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ دیا جاتا ہے خاص کر اگر کسی کو داد خاج خجلی کی سمسلے رہتا ہے جیسے کہ اگر کسی کے سیر میں داد کی پرابلم ہو جاتا ہے وہ اس کے بالوں کے چاروں طرف داد کی سمسلے ہو جاتا ہے گردن کے سائیڈ میں داد کی سمسلے ہو جاتا ہے تب اس پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ لوشن دیا جاتا ہے یا پھر اگر کسی کے چہرے پہ داد خاج خجلی کی سمسلے رہتا ہے پرانے سے پرانا داد رہتا ہے تو ان ساری پرابلم میں اس لوشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے یہ لوشن کافی اچھا لوشن ہوتا ہے یہ لوشن انٹی فنگل سمسلے ہو میں ڈاکٹر کے دورہ یہ لوشن کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کی اس لوشن کا اپیوگ اگر کسی کے چہرے پر کبھی کوئی فوڑا پھنسی نکالاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ چہرے پر بلیک نیکس سا ہو جاتا ہے فوڑا پھنسی رہتا ہے تب چہرے پر دھبا سا پڑ جاتا ہے بلیک نیکس سا دکھائی پڑتا ہے اور پھوڑے پھنسی کی سمسلے رہتی ہے تب اس سمسلے میں ڈاکٹر کے دورہ یہ لوشن لگانے کے لئے دیے جاتا ہے یہ لوشن آپ کے فنگل انفیکشن کو چہرے پر جو رہتا ہے اسے ٹھیک کرتا ہے اور یہ داغ نہیں بننے دیتا ہے یہ آپ کے چمڑی کو جو داغ بنا رہتا ہے اس توچہ کو یہ ہٹا دیتا ہے ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں اس توچہ کو یعنی ایک پرت کی جو توچہ آپ کی ہے جو فنگل انفیکشن کے کارڑ خراب ہو جاتا ہے تو اس توچہ کو بھی یہ ٹھیک کر دیتا ہے جیسے آپ کے سکین کافی زیادہ بھدہ دکھائی دیتا ہے ریڈنیس رہتا ہے کبھی کبھی سکین پر سوائلنگ بھی آ جاتا ہے تب اس سمسے پر یہ لوشن لگانے کے لئے دیے جاتا ہے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں اگر کسی کو دات خوج خجلی کی سمسے رہتی ہے توچہ پر کہیں پر پورے سریر میں تب یہ لوشن لگانے کے لئے دیے جاتا ہے یہ لوشن کافی اچھا لوشن ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ لوشن لگانا کیسے ہوتا ہے جیسے کی یہ لوشن سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو ڈیٹال یا سابون کو اچھی طرح سے دھلنیں اس کے بعد میں اپنے ہاتھ کو سابتولیہ میں پہنچیں اس کے بعد میں یہ لوشن آپ اپنے انگلی میں لے کے جہاں بھی آپ کے توجہ پر انفیکشن کی سمسے ہے وہاں پر حلقے حد سے اپلائی کریں یہ لوشن دن میں دو سے تین بار ڈاکٹر کے دوارہ لگانے کے لیے بتایا جاتا ہے جہاں پر آپ اس لوشن کا اپیوگ کریں اس ستھان پر کافی سمیہ بعد کپڑا یا پھر آپ کچھ بھی پہنے یا پھر ڈھکیں جس سے کیا ہوگا جو آپ نے لوشن لگایا ہے وہ لوشن میٹے گا نہیں وہ لوشن آپ کے جہاں پر پھنگل انفیکشن ہے اور آپ پر روح سے کام کرے گا چلیے اب ہم آپ کو اس لوشن کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے کی سمسیہ ہو سکتی ہے وہاں پر کافی زیادہ درد کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کیا جو تو اچھا ہے وہاں پر ریڈرنیس کی سمسیہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی پرابلم اگر آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں تو یہ ترانتلوشن بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیش سے سمپرک جرور کریں